دوستو خاص کر ہمارے انڈیا میں جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو لوگ اندھوں کی طرح اس پر وشواس کرنے لگتے ہیں اور بینہ سوچے سمجھے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ٹوٹ پیسٹ بھی اسی کا ایک حصہ ہے خاص کر کولگیٹ اسے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے اس ٹوپک پہ ویڈیو بنانے کا میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا لیکن پیمپلز کو جرسے ختم کرنے والی ویڈیو جو پچھلے اپٹے میں نے بنائی تھی اس پر بہت سارے لوگوں کے کمنٹ کولگیٹ سے ریلیٹیڈ بھی آئے تھے اس لئے مجھے لگا کہ کولگیٹ کے بارے میں صحیح جانکاری لوگوں کو ضرور دینی چاہیے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے لنک کو فالو کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائے گی جس میں کولگیٹ سے پیمپلز داگ دبے اور یہاں تک کی چہرے کو گورا کرنے کے دعوے کیا جاتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے سب سے پہلے تو جب بھی آپ کو کوئی جانکاری ملتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس چیز میں ایسا کیا ہے جو آپ کی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے اور وہ کیوں آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے نقصان کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم کولگیٹ کے فائدے کے بارے میں جان لیتے ہیں دراصل کولگیٹ انٹی بیکٹیریل اور اس میں ٹرائکلوسین نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے جو پیمپلز کے سائز کو کم کرتا ہے اور پیمپلز میں ہونے والی سویلنگ کو ریڈیوز کرتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایک آئیس کیوب کو اپنے پیمپلز پر پریس کرنے سے ہوتا ہے لیکن کولگیٹ میں ٹرائکلوسین کے ساتھ سوڈیم لارل سلفیٹ فلوریڈ اور الکوہل بھی ہوتا ہے جو خاص کر اسکن کے لیے ہائیلی ٹاکسک اور ڈینجرس ہوتے ہیں اس لئے کولگیٹ پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ چھ سال کے کم عمر کے بچے کو اسے یوز کرنے کے لیے ماں باپ کے دیکھ ریک کی خاص ضرورت ہے کیونکہ کم عمر کے بچے کی اسکن سوفٹ ہوتی ہے اور کولگیٹ کے زیادہ استعمال سے وہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جو لوگ اسے ایک دو بار یوز کرتے ہیں تو اس کے نقصان کا پتہ نہیں چلتا لیکن اس کے ریگلر استعمال سے اسکن بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اور یہاں تک کہ اسکن برن بھی ہو جاتے ہیں اس کو یوز کرنے سے اسکن ایریٹیشن، ریڈنس اور اسکن برن کی سمسیت شروع ہو سکتی ہیں فائنالی ساری باتوں کا کنکولوزن یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کے چہرے پر ایک یا دو پیمپلز ہے تو اسے پیمپلز پر لگانے سے اس کے سائز کو کمپریس کرے گا اور شاید یہ آپ کو فائدہ بھی پہنچائے لیکن اگر آپ کے چہرے پر زیادہ پیمپلز ہے یا آپ کو سسٹک ایگنی کی پرابلم ہے تو آپ کو یہ بلکل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے اور اگر پیمپلز کو ٹھیک کرنے کا اس سے اچھا طریقہ موجود ہے تو اسے اپنی سکن پر یوز کر کے ریسک لینا بلکل بھی نہیں چاہیے پیمپلز کو جر سے کیسے ختم کرے اس بارے میں ہم نے پہلے ہی بہت ہی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کی لنک آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ اسے ضرور دیکھیں اور تب تک کے لیے اپنا خیال لگیں اللہ حافظ